ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بھارت میں انتخابات ہونے تک ہمیں چکا نہ رہنا ہوگا جب تک بھارت میں انتخابات نہیں ہو جاتے حالات بھی نہیں ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے صاحفیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے انہوں نے مزید کیا کہا بیرو چیف اسلامبہ کامران خان سے جانتے ہیں کامران بتائے گا وزیراعظم نے مزید کیا کہا جی وزیراعظم عمران خان نے آج وزیراعظم آؤس کے صاحفیوں سے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے ایک مقصل بریفنگ دی ہے اب تک کے ساتھ ماہ میں جو بھی حکومت کی کارکسگی رہی اس حوالے سے انہوں نے بریف کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت شور مچا ہوا ہے نواز شریف علیل ہیں اور ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ کون سا ایسا قانون ہے کس قانون کے تحت نواز شریف کو باہر بھیجیں انہوں نے کہا اس معاملے پر بلیک میلنگ کی جاری ہے اور این آر او حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے بلیک میلنگ کی جاری ہے کیونکہ شوریف یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری عمران خان پر اور حکومت پر ہوگی عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایسی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جو ہے اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ دھرنا دینے کی باتیں کر رہی ہے انہوں نے آفر کی ہے اپوزیشن کو کہ ڈی چوک کے اوپر وہ خود اپوزیشن کو کنٹینر بھی پراہم کریں گے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کتنے لوگ اکٹے کرتی ہے کہتے ہیں اس ایجنڈا اس وقت اپوزیشن کا جو ایجنڈا ہے یہ اس وقت جمہوریت بچاؤ اور اپنا مال بچاؤ ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے تحت کوئی بھی جو ہے اس میں اتجاج میں اور دھرنے میں شامل نہیں ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت ہے کیونکہ ملکی حالات واقعی خراب ہیں ایک آنمی میں ہمیں تیس ہزار عرب روپے کا بلکل کامران موجودہ حالات تو خراب ہے لیکن آپ کو بھی یاد ہوگا وزیراعظم کچھ روز پہلے یہ اشارہ دے چکے قوم کو کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑی خوشخبری سننے کو ملے گی تو اس خوشخبری کے بارے میں کچھ جانکاری ہو سکی کیا خوشخبری ہو سکتی عوام کے لیے جی بلکل انہوں نے دو باتیں بتائی ہیں ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ستائیس مارچ سے یعنی دو دن بعد پر سو ایک جامعہ پوورٹی ایلیوییشن کا غربت مقاو پروگرام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے جس سے غربت کی شرح جو ہے اس میں بہت کمی آئے گی اور غریب آدمی کو اور عام آدمی کو ریلیف ملے گا یہ ایک بڑا جامعہ پروگرام ہے جس کا اعلان پرسوں جو ہے وہ کیا جائے گا اور بقاعدہ اس کا آغاز کیا جائے گا غریب آدم نے اس کے لیے ستائیس مارچ یعنی پرسوں کی تاریخ بھی ہے دوسری جو خوشخبری ہے وہ آئل ایکسپوریشن کی فیلڈ میں ہے انہوں نے کہنا تھا کہ کراچی میں سائل سمندر سے دو سو کلومیٹر دور وسی زخائر جو ہیں وہ سی زخائر جو ہیں وہ ملنے کی امید ہے اور اگر یہ آخری مرائل میں ہے یہ ڈریلنگ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ جس طرح کے انسانات ہیں اور چانسز ہیں کہ یہاں سے بہت بڑا زخیرہ دریاد ہوگا اگر یہ مل گیا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا زخیرہ ہوگا جو کہ ہمارے ملک و قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے یہ وہ خوشخبری تھی جس کا یہ کہنا تھا کہ وہ انتظار میں ہیں اور ڈریلنگ جو ہے آخری مرائل میں ہے اور آئندہ چند دنوں میں یہ خوشخبری جو ہے وہ عوام کو دی جا سکے گی اس کے لیے انہوں نے عوام سے دعا گو رہنے کی اپیل کی ہے میں احساسا یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے جو ہماری اپنی شرطوں پر ہم نے آئی ایم ایف کو راضی کیا ہے اور اپنی شرائط ان سے منوائی ہیں اور آئی ایم ایف اور پاکستان کی حکومت کے درمیان گیپ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اب بہت امید ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ قرضہ حاصل کر لیا جائے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت سے جب حکومت کو جب اس موجودہ حکومت کے اقتدار سمالا ہے تو اس وقت فور ایکس ریزرز جو تھے یعنی وہ صرف پندرہ دن کے رہ گئے تھے خزانے میں پندرہ دن کے پیسے تھے جبکہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان کو ایک ایک سال ساتھ ساتھ ماہ کی خزانے جو ہے وہ برے ہوئے ملتے تھے اس کے باوجود وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کیا کرتے تھے اور ان سے ایڈ لیتے تھے ان سے لون لیتے تھے اب آئی ایم ایف کا یہ پروگرام ہے ہم نے اپنی شرائط پر حاصل کیا ہے انہوں نے امریکہ کے اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا وہ امریکہ جو کہ ہمیں ڈو مور کہا کرتا تھا وہ اب ہماری تعریف کر رہا ہے اور ڈانلڈ ٹرم نے جو اس حوالے سے ٹویٹ کی ہیں وہ بہت حوصلہ حفظہ ہیں اور پاکستان کی موجودہ حکومت پر اعتماد کا اظہار ہیں کامران میں ایک ہی جو وزیراعظم نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جب تک بھارت میں انتخابات نہیں ہو جاتے حالات ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے کیا اطلاعات ہیں کیا بھارت پھر کسی قسم کا کوئی شر پھیلا سکتا ہے انتخابات سے پہلے جی بلکل وزیراعظم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ان کو تئیس مارچ پر جو پاک بے کے موقع پر جو بھارتی پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا تھا جو پیغام بھیجا تھا ٹویٹ کے ذریعے اس حوالے سے وہ بہت حاصلہ حفظہ تھا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلقاتیں نارمل ہو رہے ہیں اس پر وزیراعظم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ جب تک انڈیا میں الیکشن ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے کامرانا